اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آٹم اور ونٹر کے بیچ کا موسم بہت خوشک ہوتا ہے یہ جلد کے ساتھ ساتھ بالوں کو بھی بہت متاثر کر دیتا ہے ایسے موسم میں خوشک ہوا چلتی ہے تو اور بھی زیادہ جلد خوشک ہو جاتی ہے جلد کی خوشکی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڑیاں بھی بہت متاثر ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہیں اور اکثر لوگوں کی تو ایڑیاں پھٹ کر ان میں زخم بھی ہو جاتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاؤں کو خوشک ہوا لگتی رہتی ہے اور وہ مانسٹرائز نہیں ہو پاتے ان سب چیزوں کے پیش نظر آپ کی خدمت میں میں ایک بہت ہی آسان سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے آدھا چمچ آپ ویسٹین لینے جو کہ ایزی لی آویلیبل ہوتی ہے چند کترے آپ نے اس میں آولیو آئل کے ڈالنے ہیں اور چند ہی کترے آپ نے اس میں لیمن جوز یعنی لیمو کا رز ڈالنا ہے چند کترے ان تینوں چیزوں کو آپس میں اچھی طرح سے ملا لیں جب اچھی طرح سے مل جائیں تو آپ اپنے یہ مکسچر اپنی ایڈیوں پر لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سے مساج کر کے لگائے گا جہاں پر آپ کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں جب مساج ہو جائے تو اگر آپ چاہیں تو ہلکے والے موزے پہن لیں ورنہ ضروری نہیں اور صبح آپ نے صاف کر لینا ہے یہ ریشو ایک دفعہ کے لیے کافی ہے آپ نے روزانہ اس کو تازہ بنانا ہے ایڈیوں پر اپلائے کریں اس کو تازہ بنا کر اور مسلسل ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کی ایڈیاں بلکل صاف ستری ہو جائیں گی اور زخم بھی ختم ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لیے پلیس چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت حیال رکھیں اللہ حافظ